اب یہ دیکھیں کہ یہ دوبارہ یہاں تک آگئی ہے اور اتنا پٹرول اس میں پھر چلا گیا اور ابھی گاڑی ہمیں سٹارٹ کیے ہو گئے ہیں آپ کہہ لیں ففٹی تین منٹس ہو گئے ہیں تین منٹس سے گاڑی کی ایوریج بھی ففٹین ہی ہے یوزفل چیز لے کریں وہ آپ لوگ کے لیے جو یہ دکھاتا ہے یہ انسٹینٹ دکھا رہا ہے آپ کو انجن آر پیم آرہا دیکھیں جی کھڑی بھی گاڑی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئیم بیک اگین ویڈیو تو یار کچھ دن سے میں اس گاڑی کی اپ ڈیٹس کے والے سے ویڈیوز بنا کے ڈال رہا ہوں تو مجھے بڑے سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یار اس کی ایک فیول آوریج کے اوپر ویڈیو بنا نہیں ہے کہ یہ ایک گھنٹے کے اوپر اگر ہم آئیڈل پر کھڑی رکھتے ہیں ایسی کے ساتھ کسی جگہ پہ تو یہ کتنا فیول کنزیوم کرتی ہے تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی ٹرافک میں بھن جائیں یا ہم فیملی ساؤٹنگ کرنے جاتی ہیں کھانا کھا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے تو ہم گاڑی او ایسی کے ساتھ سٹارٹ رکھتے ہیں تو کتنا فیول کنزیوم کرے گی تو آج سب سے پہلے ایک ہم نے یہ ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے تو اس کے چیسیز نمبر کے حوالے سے بات کرنی ہے اس کے علاوہ ایک دو لوگوں کے قویسٹن سے کیا اس کی بلوتوک نیکٹیوٹی کیسے کرنی ہے اس طرح کی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آپ ڈسکس کریں گے تو ابھی یہ جلتے ہیں فیول پاپ پہ اس کو جا کے فل کرواتے ہیں زیرو سے اس کے بعد اس کا جو فیول ہے اوپر تک فیول کے آپ تک جن کو فل کریں گے اس کے بعد اس کو ایک گھنٹہ سٹارٹ رکھیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس گھر نے کتنا فیول کو نزیوم کیا تو نمبر فرطل لے لیس بگین دا ویڈیو اگر یار اس کو بھی ہم لے کے آئے ہیں واپس فیول اس کا فل کر آگے تو ابھی ادھے تک پٹرول تھا جب ہم نے فل کروائی تھی اب اس کو دوبارہ یہاں تک بھریں گے ہم اب یہ دیکھیں کہ یہ دوبارہ یہاں تک آگی ہے اور اتنا پٹرول اس میں پھر چلا گیا علاقے فیول زلوانے کے بعد تقریبا یہ میرے ساتھ سے ہارڈی وان انڈرڈ میٹرز کے پاس میرا گھرہ ہے پٹرول بام سے تو یہ پھر ادھر تک آگیا ہے اچھا یہ گاڑی کو کہا رہے ہیں جی سٹارٹ اور گاڑی کا ہم کر دیتے ہیں اسی بھی سٹارٹ یہ ہم نے کر دیا ٹوپے اب اس کو کر دیا ہم نے ٹائم سٹارٹ اب یہ پورا ایک گھنٹہ ہے اس کو چلائیں گے اب اس کو پورا ایک گھنٹہ ہم چلا کے دیکھیں گے اے سی کے ساتھ اس کو فین سپڑ اس کی ٹوپے کر دی ہیں میں نے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا فیول کنزیوم کرتی ہے جیسے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب فیول ڈلوانے کے بعد گھر آگے اس کے اندر پھر فیول اس کو دیفیل کیا تاک یہ ٹوپ تک راجے اور ابھی دوبارہ ہے کہ ایک ہنٹس کو جب چلا لیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ اوپر تک بھریں گے پھر دیکھ لیں گے کہ جو بوٹل کے اندر فیول ہمارا کتنا لگا ہے اچھا اس کے علاوہ ابھی چیک کرنا ہے کہ یار اس کے جون سی ہے بلو توپ کی ایکٹیوٹی کو چیک کر لیتے ہیں کہ بلو کنیکٹ کرنا بہت سیمپل پروسیجر ہے میں ابھی آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں اس کے بارے میں بھی تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بلو توپ کا یہاں پہ ہی شورٹ کٹ بناوا ہے اس کے تو آپ اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس کے اندر جائیں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں نسوکی کے نام سے اس کی ڈوائس آئی گی اوٹو کنیکٹ ہو جائے جس سے کنیکٹڈ ہے تو ابھی ہم اس کو فون پہ ساتھ چیک کرتے ہیں ہم بھی لگا کے کنیکٹیوٹی کا کیا طریق ہے جی یہ بلو توپ میں گئے आپ آپ اپنا موبائل دیکھیں موبائل کے اندر بھی سیٹنگ میں جائیں تو یہاں پہ ادہ ڈوائس کے اندر آپ سرچ کریں اس کو یہاں سے سرچ کر لیں یہ سرچ کا نشان ہے اس کو آپ سرچ کریں گے یہاں پہ بھی شہ ہو گی اور وہاں پہ بھی شہ ہو گی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بھی اوائیلیڈ ڈوائس میں گبرو آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو میں کروں گا یہ یہاں سے اس کو کہے گا پیئر کرنے کے لیے اس کو پیر کریں گے یہ پین کورٹ مانگنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو پریس کیا ہے ایک دو تین چار جو پین کورٹ تھا اس کا اس کو ہم کر دیتے ہیں جی پیر یہ دیکھیں جی یہاں پہ گبرو ٹو کنیکٹڈ آگیا ہے اور یہ بلوتو کا نشانہ آگیا ہے جائیں جائیں یہ بلوتو میوزک میں جانا ہے آپ نے اب یہاں سے ہم کوئی بھی سانگ پلے کریں گے تو وہ آپ کا ادھر پلے ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے فر ایکزمپل ہم کچھ بھی پلے کر دیتے ہیں ہاں دیکھیں یہ پلے ہو گیا ہے تو یہ تھا اس کا سمپل سا پروسیجر اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کی یار کہ ابھی تک سزوکی نے ہمیں کیا اپ ڈیٹ دی ہے جو اس کی ہمیں گیر کے والی ایسی ایشو تھا سزوکی یار دو افتے ہو گئی ہیں ابھی تک سزوکی نے ہمیں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا خود سے میں نے ایک دو باروں سے کانٹیکٹ کرنی کوشش کیا ہے وہاں پہ جو بندہ تھا جو جس سے بات کی تھی ہم نے اس کے ورنٹی کے بارے میں پر اس نے بھی مجھے ابھی تک کہا اس کمپنی سے کوئی ریسمنس نہیں ہے تو آفٹر سیل سروسیجر بھی بہت زیادہ اثروں ہیں اگر کسی کی گاڑی میں زیادہ کوئی پروبلم ہو تو اس کو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا کب ہوگا اب گاڑی بھی اس لئے آسے ہم کام چلا رہے ہیں کیا اس میں زیادہ کوئی ایشو نہ آجے تو ابھی اس کی ایک ون تھاؤن والی انسپیکشن بھی پینڈنگ ہے وہ بھی جا کروانی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی کول آجے تو کٹھا جا کے اس کو چیک کروایا جائے تو ابھی تک کیا تو یہ فیڈبیک ہے کہ سزوکی کی آفٹر سیل سروسیجر بھی کوئی اچھی نہیں ہے پر ایک اور بات ہے کہ اس نے مجھے ایک اور چیز کہی ہے کہ جتنی دیر تک ابھی یہ وہاں سے ریسمنس نہیں آتا آپ اس کے اند آفٹر مارکٹ کوئی چیزیں مغیرہ نہ انسٹال کروائیں لائکا کوئی اس کی کوئی وائر نہ کٹ کروائیں یا کوئی موڈیفکیشنز ہوتی ہیں آفٹر مارکٹ جیسے لائٹس میں چینج کروانا چاہ رہا تھا اس طرح کی چیزیں آپ اس میں کوئی نہ کریں اس سے ورنٹی جونسیاں وہ ورنٹی کلیم نہیں ملتا کمپنی جونسے نے اس طرح کی ایشوز بنا لیتی اور واقعی یہ چیزوں سے کمپنی جونسیاں جو جو چیز دی یا انہوں نے اس کے پر سے کلیم دی ہوتی ہیں اگر آپ اس میں موڈیفکیشنز کریں گے تو اس کے پر کوئی کلیم نہیں ملے گا جن لوگوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھی میں نے بلال گنج کا اکٹوبر کیا تھا بھی ریسنلی وہاں پہ میں نے پارٹس سے اس کے سرچ کیے تھے کیا اس کی ہیلڈائٹ پروجیکشن والی کتنے کی ملتی ہیں فلوگ نمز کتنے کی ملیں گے اس کے جو سٹیرنگ کے جو کروز کے بٹنز ہیں یا کس سٹیرنگ ہے اس کا وہ کتنے کا ملے گا اٹریکٹیبل میلر کتنے کا ملے گا اور پر رام نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک پر کوئی کر کرکے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اور میں نے بڑی مینلی ایک چیز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہو تو یار جو اس کی جو انجن کے اوپر چیسیس نمبر ہے نا آپ اس کی لکیشن چیک کریں یار وہ بڑی مطلب ایک ویرڈ سی جگہ ہے جہاں پر لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کے جو درمیانے والا ایسا ہوتا ہے انجن کے بیکسیر پر وہاں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ ایک پلیٹ لگ ہوتی ہے یا وہاں پہ پانچ کیا ہوتا ہے لیکن سوزوکی سویفٹ کے اندر یا انہوں نے جو سائیڈ والا جو فریم ہے نا اس کے اندر اس کا جو چیسیس نمبر ہے یہاں پہ پانچ کیا ہے اور یہ ایسی جگہ ہیں کہ آپ کو پتہ یار گاڑی یہاں سے ہٹ ہوئی جاتی ہے فائنڈر لگے گا یا آپ سائیڈ سے کسی گاڑی سے ہٹ ہوں گے تو یار وہ جب اس کو روپیئر کریں گے یا اگدانہ خاص تھا وہ ڈیمیج ہو جے تو وہ جو چیسیس نمبر ہے نا یار وہ آپ کا اس سے امپیکٹ ہوگا اور اگر آپ وہاں سے روپیئر کرواتے ہیں یا اس میں بہت میں کوئی پینٹ شیٹ ہوتا ہے تو یار وہ جون سانا آپ کی گاڑی کی ویلیو کو کافی ڈیویلیویٹ کرے گا جو میرا نہیں خیال کے سلوکی کو یہ اس جگہ پہ لوکیٹ کرنا چاہیے تھا آہ یہ اگر آپ لوگوں نے چیز اگر دیکھی ہے یا آپ لوگ مطلب آپ اپنی رائے بتائیں مجھے کہ اس کے بارے میں کیا ہے بھر ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے آہ کہ یار یہ انہوں نے جون سی لوکیشن اس کی جو پوٹون کی ہے نا جہاں پہ یہ نمبر پوٹون کر دیا یار یہ لوکیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے کمنٹ باکس میں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں تو ایک اور میں بڑی یوزفل چیز لے گئے ہوں آپ لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس سزوکی کی گاڑی ہیں اور ان کے گاڑی کے اندر انڈرویڈ پینل بھی انسٹال ہے جیسے میپا سویفٹ ہے اس کے انڈرویڈ بھی انسٹال ہے اور سزوکی کی گاڑی بھی ہے تو یہ ایک بڑی یوزفل چیز ہے جیسے اس کی ایر فیول ریشو کیا آ رہی ہے گاڑی کے تیمپریچر یا اس کے سینسرز یا مطلب ہاتھ چیز کے بارے میں یا اس کے اندر کوئی میٹر کے اوپے کوئی لائٹ آ گئی ہے یا اس کا کوڈ کو کلیئر کرنا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اس کا نام ہے جی اوپڑی سکینڈر میں نے بائی کیا تھا تو یہ کوئی اس طرح کا دیکھتا ہے تو باہر نکال لیتے ہیں تو جی اتنی سی ڈوائیس ہوتی ہے اس میں دو قسم کے آتے ہیں جی یہ ہوتے ہیں دو قسم کے یہ میرے پاس جو موڈل آئی یہ وائی فی والا ہے جس پہ دیکھیں وائی فی بنا ہوا ہے اس میں کوئی بلوتوث والے بھی آتے ہیں اور بلکل چھوٹے سی ڈوائیس ہے یہ یہ میں نے آہ اون لائن بائی کیا تھا علی ایکسپریس سے تو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو انسٹال کہاں پہ کرنا ہے تو آپ جیسے یہ سوکی سوکی سویفٹ ہے نا ٹھیک ہے اس کے یہاں پہ چیک کریں یہ نیچے یہاں پہ اس کا کلپ لگا بہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے یہ یہاں پہ کلپ ہے تو ہم اس کو بھی یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب یہ آپ نے سوکی کی جو یہ اس کی جو ایپ کرنی ہے یہ آپ نے سمپل اپنے انڈرویڈ اس میں جاتا ہے جانا ہے پینل میں یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اپسٹال کے مدر ایس زیڈ ویور ٹھیک ہے یہ کریں گے تو یہ آجے گی اس کو بھی انسٹال کر لیتے ہیں پہلے اپنا وہ جو ڈوائس اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اس کی سیٹنگ میں جائیں گے ہم کے بعد یہ وائ فائی ہمارا موڈل ہے تو وائ فائی میں جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے وائ فائی کے اندر جا کے اس کا یہ وی لنک کی میری ڈوائس ہے اس کو وی کو کنیکٹ کر رہے ہیں کنیکٹ ہو گیا ہے سمپل اس کے بعد ہم نے جانا ہے جی اپری یہ ایس زیڈ ویور میں اس کے اندر جائیں گے اس کو کنیکٹ کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے ہم نے بتانا ہے اس کو کونسی ڈوائس ہماری وائ فائی ڈوائس ہے اب یہ وائ فائی وہ پڑ رہا ہے وہاں سے اے لائن مارا انجن ہے وہ ساکھ اس نے پڑھ لیا وہاں سے اب یہ جی ماری گاڑی کی آپ کو لائف ساری بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چل رہا ہے انجن ٹمپریچر ہی دیکھیں ہمارا ہے نائنٹی سینٹی گریٹ ہے میں نے اکتا ہے جب ریڈیٹر فین چلتا ہے وہ نائنٹی ٹمپریچر سے اوپر ہوتا ہے انٹیک ٹمپریچر سکسٹی فور سینٹی گریٹ ٹھیک ہے بیٹری کے وولٹ آ رہے ہیں یہ یہاں پہ لائیو دکھا رہا ہے یہ یہاں پہ آپ کو جو بیٹری کی مطلب جو چل رہی ہے تھوڑی ڈلے دکھاتا ہے یہ انسٹینٹ دکھا رہا آپ کو انجن آر بیم آ رہا دیکھیں جی کھڑی بھی یہ گاڑی ہے آٹھ آٹھ سو اتنے ساڑے آٹھ سو آ رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار ہوتے ہیں جب یہ ورن پہ جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا نیچے ہیں تو یہ کونٹیلی اس بھی اس کا دکھا رہا ہے انجیکٹرز کا بتا رہا ہے پر منٹ کر پر آ رہا ہے وہ کیا انجیکٹ کر رہا ہے اس کے بعد جناب یہ دیکھیں یہاں بی بی ایس پریشر آ رہا ہے شورٹ ٹریم لانگ ٹریم یہ بڑا یہ جو فیول ریشو میں لانگ ٹریم شورٹ ٹریم آپ کو پھر کسی دن ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے بعد یہ سی ویٹی گا رہی ہے تو یہ سی ویٹی کو چیک کر رہا ہے جی سی ویٹی کی کیا مطلب اس کا بتا رہا ہے انجن آر پیم بتا رہا ہے گیر بتا رہا ہے تھروٹل بتا رہا ہے اگر اس کے اندر بھی کوئی پرابلم ہوگی تو یہاں سے آپ کلیر کوڈز کریں گے تو وہ کلیر ہو جائے گا اب ای بی ایس کے بارے میں دیکھیں جی ای بی ایس سکینلز میں سارا ریڈ کی ہے اب یہ چلتا وجہ چلے گی نا گاڑی تو ایچ ٹائر کی جو سپیڈ ہے اس کو میر کر کے بتاتے آپ کو اس کے بعد یہ بتاتے آپ ہم موٹر کو وولٹی کتنے جا رہے ہیں یہ میں نے پریس کیا ہے یہ دیکھیں بریک کو میں نے پریس کیا ہے تو یہ دیکھیں بریک بوسٹر پریشر سینسر جو سینسر کام کرے گا ماسٹر سننڈر اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے اسے پر میں میں نے پریس نہیں کیا تھا یہ میں نے پھر پریس کیا ہے یہ دیکھیں آپ کو فورا بتا رہا ہے اچھا اس کے بعد یہ بی سی ہیں میں اس کے اندر کیا جی اس کے ڈرائیونگ ڈور سوچ یہ آف ہے بھی یہ میں نے گاڑی کا دربادہ کھولا یہ دیکھیں آن ہو گیا یہ اس کی لائٹ جلگی ہے تو چھوٹی 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 جو چیز ہے رہم وہ بھی بتائے گا خدا پہ پسنگر دوں گا آٹومیٹک لائٹس نہیں ہے اس میں اب یہ اون کروں گا لائٹیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آٹو لائٹس یہ نیچے آڈلائٹس اس کی ہون ہوگی ہیں ہمیں اس کو آف کر دوں گا یہ آف ہوگی ہیں اس طرح ہی ڈور جو لوگز ہیں یہ اس کو میں کروں گا لوگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈور لوگز ہو گیا اب کھلکی ہیں کو мы بیٹھے ہیں ہم گاری میں یہ دیکھیں ڈور لوگ ان لوگ یہ سارہ بھی بتاتا ہے ایر وائپر یہ وہ ایچ ایوری تنگ یار اوئر پریشر سوچ اوف ابھی تک بریک فورڈ لیول بتا رہا آپ کو نورمل ہے اس کے بعد یہ ٹائر پریشن منیٹر ہے لیکن ابھی اس کے اندر میرے سفر میں وہ مردم ہے ہی نہیں مڈیولی نہیں لگا با تو اس کو بھی ہم چھوڑ گئے اب یہ جی اس کے بعد کیا بتا رہا ہمیں اس کے اندر آپ کو سٹیرنگ کا بھی بتاتا ہے کہ سٹیرنگ کی موٹر کے کتنے ٹارک ہے کیا حسابتاب ہے وہ بھی سار بتا رہا ہے بتاتا ہوں میں بھی آپ کو یہ بھی مارے پاس جی اس کے اندر یہ اپچن نہیں موجود اب یہ آگیا جی مارا جو انسا ہے اس کا امین سینسر ہے اس کے یہ اس کا سٹیرنگ کا اب یہ دیکھیں جی بیٹری بتا رہا ہے پاور سٹیرنگ سپلائی پانچ وولٹ کی کوئی موٹر لگی ہوگی یہ سینسر یہ ٹارک کتنی جنریٹ کر رہا ہے میں گاڑی کا جیسے سٹیرنگ موڈ ہے آپ سانے یہ ویلیوز چینج ہو رہی ہیں اس کا مطلب بھائی کے جی آپ کا یہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے موٹر کتنا کرنٹ امپیر لے رہی ہے وہ ہی بتا رہا ہے ایٹ پائنٹ فور یہ آپ کو بتا رہا ہے یار بڑا کرنٹ لیتی ہے رسی ارپی ایم انجن کے اوپر نیچے ہوتے ہیں سٹیرنگ موٹر چلتی ہے تو اس کا بتاتا نہیں آدم سٹیبل رہتی ہے ہمارے ٹھیک ہے تو اگر کوئی پروبلم آجے خدا خاص تھا تو یہاں سے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں ایر بیگ کا بڑا یہ بھی ایمپورٹنٹ ایک کام ہے فور چینلز ہیں جی ٹھیک ہے بیٹری بیک اپ بتا رہا آپ کو سارا پسنجر بتا رہا ہے ڈرائیون پسنجر سائیڈ کے جو دو ہی اس میں ایر بیگ ہیں تو دونوں کے بتا رہا ہے ڈرائیور اور پسنجر سائیڈ کا جس سے چھے ہوتے تو چھے کا بتاتا ہے اب پچھلے تقریبا نادے کے انڈے سے ہم گاڑی کو سٹار کر کے بیٹھے میں ہیں تو یہ ٹوئنٹی تھری ابھی منٹس سے اس کے رمیننگ ہیں تو ابھی آپ کو اس کے ایسی کے پرفرمنس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ابھی باہر آوٹسائیڈ ٹیمپریچر جاؤں سائیڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی گاری کے اندر بیٹھے میں ہیں گاری مطلب کہ گاری کے گاری کے اندر کھڑی دیا ہے تو ابھی گاری کا ایسی ایسا ہے کہ دو پہ منہیں فینس پیڑ کی بھی ہے اس کی اور آپ کی کہیں کہ میں نے ٹی شٹ پہنی ہو مجھے تھوڑی تھوڑی صدی لاغ رہی ہے اس کے گاری کا ایسی بہت زبدست ہے کھڑی گاری پہ بہت اچھا پرفرمن کرتا ہے میں ابھی آپ کو یہ اس کے ساتھ بھی دکھاتا ہوں کہ جو اس کا انفراد تھرمومیٹر ہے اس کے ساتھ اس کی ایسی کی پرفرمنس کیسی ہے اب یہ چیک کریں کہ یار گاڑی جو انسی ہے یہ کھڑی بھی گاڑی کا اسی چال رہا ہے یہ مائنس تھری سینٹی گیٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے مائنس سیفٹین سکسٹین اتنی تھنڈی ہے وہ آدھے رہا ہے آجی ٹھیک گیا آپ ایدھر جیک کریں یہ دیکھیں ایدھر بڑھا ہے بڑھ جے گا یہ جیک کریں اور آپ یہ دیکھو کہ یہ دو پہ چال رہا ہے اسی اور یہ کھڑی بھی گاڑی ہے اور اچھا یار فائنلی تقریباً پورا ٹائم ہو گیا صرف ایک منٹ رہ گیا ایک منٹ بار ہم گاڑی کو سوچ آف کریں گے ہمارا گھنٹا کمپلیٹ ہو نہیں لگا ابھی دیکھیں صرف ابھی ایک منٹ رہ گیا ایک منٹ بار ہم گاڑی کو آف کریں گے اور چیک کریں گے ابھی اس کو فیول ڈالے گے انٹا پورا ہو گیا یہ میں نے وہاں سے پورا ایک لٹر فیول ایک لٹر کی بہتر ہا اور ایک لٹر اس میں پورا اس میں پٹرول ڈال والیا تھا ابھی ہم گاڑی کا کیپ کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا فیول ڈالے گا بھی یہ اس کے اندر کتنا فیول ہی تھی وہ نکل جائے در اچھی طرح اب اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں اب یہ دیکھیں جی یہ اوپر تک دوبارہ آ گیا ہے یہ پٹرول ہے سارا یہ دیکھیں یہ پٹرول ہے اس میں پھر ڈالتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اب فل اوپر تک دوبارہ آ گیا ہے وہ نکل گئی ہے اب دیکھیں اب سٹیل روک گیا ہے اب اس کو بن کر دیتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ایکچوال کتنا پٹرول لگا ہے پہلے آپ تو کمنٹ بوکس میں بتائیے گا نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا شروع لگا ہوگا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یار کتنا شروع لگا ہے تو یار یہ دیکھیں جی یہ ماری پوری لیٹر کی بوٹل تھی تو سامنے کو سات سو ایمل ہمارا لگ گیا ہے اس رو میں ٹو ہنڈڈ ایمل یا تھری ہنڈڈ ایمل اس میں رومیننگ رہ گیا ہے جیسے دیکھا کہ تقریباً اس میں سیونڈ ایمل کے رونڈ بوٹ میں پٹرول لگ گیا ہے اور اگر یہ گھنٹ آپ اسی کے ساتھ گاڑی کو سٹارٹ رکھیں گے تو اتنا فیول لگے گا اور اگر آپ اس کو آئیڈل کھالی رکھیں گے اسی کے بغیر تو یہ فائیو انڈڈ یا فور انڈڈ ایمل کے رونڈ بوٹ پٹرول کھائے گی تو یار یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ مزید جس طرح کو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا اس کو پر میں ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا ملیں گے آپ کو نیکس پیڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ